بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سیشن کیمبریڈ سکولر سیریز کی سائنس ایڈ کی ٹیکس بک اس کے ساتھ ساتھ اگزیم کی پریکٹس کے لیے اور ایس ایل اوز کی ری انفورسمنٹ کے لیے اور ہوم بک جو آپ کو دیا جائے گا اسے سالف کرنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک کلاس ایڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس اور ٹیچرز اگر کسی طرح کی کچھ گائیڈنس چاہیے تو ان کے لیے سمر پیک ایک بہت یوسفل ریسورس ثابت ہوگا اس ریسورس پیک میں تمام ایس ایل اوز اپنی منفرد تیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ اور الائیڈ ایکٹیوٹیز کے ساتھ بہت اندہ طریقے سے بیان کیے گئے ہیں سائنس کا یہ سمر پیک اور یہ ریسورس پیک کینٹرپبلیشر ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ ایزیلی سوفٹ فار میں اویلیبل ہے The today's lecture is from Dschomonن pollen We will study about the applications and the fields where biotechnology is applicable We will also study some biotechnological products from related fields The SLOs that will be achieved through this lecture are List general applications of biotechnology in various fields کیوں لڈیرنس tara evet ڈیرنس لای опять کرنے کی بائی OS فالا آماركخورتح کو زوجی کیونڈرین راً ڈیرنس ایک White and the other one beach控 avent حاشقاب ہے Perfect. طور پر 3.8 اگنگ رپیتے ہیں کہ نگری موسولی میں مازان شروعہ تاخلی پیشتے ہیں آپ پیشتے ہیں تاخلی پیشتے ہیں بارے سی مازان شروعہ جنی، 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 گوز جنی، غربتے ہیں بنید کنی، بیا پیشتے ہیں توہیی اکی پیشتے ہیں تیجروں کے دل تجربی بحثتا ہے بچین، خوالی پیشتا ہے پیشتیesin کھیامی کا بار پاالی ہے جو ایسا ہے جس لاکگ میرے تک ہے جنب بیتنامج پاال رضا کنمت بیتنامج کے لئے حضور جنب روز ہیدی ویڈیز ایشار ٹھیک موجود توانی جنب ویو کھر مینور کیا تکا آخر، جنب روز ہیدی بھی کھر ایسا جنب بیتنامج It is a third application that is about the betterment of the quality as well as taste What is the result we find? the result is that, that we find more nutritious crops just like rice and legumes in the market The fourth application of biotechnology كان سلامی بارڈ کیÉ FIELD یرفی بارڈزی نجاح شماید تعلیم دوریز تھیتنیر ساتنیر 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 گراقی ماذا دنیر درست 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 دوری مجتر طویلی اندرست در ملکسون اندرست درست درست دیوری Pijkے کو8ーくらい اس میں تحتیم filb کے بارے ابھی کتا کوہ اچھیوں بتاہم مخلوم ہے کیاف اس میں ہوتا بھی پیچنین والیسی مطعمہ کرنے کے مائے کہ تو دیول quéڈ تحتیم کرنی Whileسی پیچنین کے کتاوت کتا ہے آپ جنیوں والی بنیاد کہ future پر کیاتین Parce میکن میکوچوم ہے Pro Fil dür انسولین امیم کرتونے ہیں پولائ translating پانسلین Elite Pro another Pro児 Pro Savz losing Pro ur Pro Allergies Pro Emmanuel Pau Pro کے لئے مطابق برای دیا ہے نگر آپ کیا ہے مطابق بایوی سے اوامنه اللہ تعالی ہے برای دیا کے لئے اوامن، ایسا باس اوامن جائے خلال قدر انجتہ سنگیری باصل سنید ایسا سنگیری ویچی کے لئے مطابق برای دیا ہے ایسا بیوی باری دیگ روی بایوی سے کسید تیزارو برای دیگری توفر انجتہ، ایسا بای دیا ہے بائیمارات کیا بہر، لوگام transitموں سے ہیں م synthی امیر بائی ویژیوٹروں سے shotgun بسی ٹbone کی Welی جان باامقدارًے ہیں وی bus ہے بہر، بیو decis 않았 سودان بادتان ، غرابات کیا تشکید جمعوں کے بارے Magic CEO، تلوارے努وریی ب Sta serving جمعوں کا کا قامل انجام کافیًا مساروں کے stand والاکری muست忽ی ط法الی چیز من جانوی خ spillات رہا ہے کے لئے کارولن کے پاکییوں کے لئے香رین کے لئے مدی کارول مایت کارول. کارول دیکھین تاوازیت مادیت ہے. سوالٓ کارول کی اجتاع اور تمام بسفل جوسیٰی. رئی اپرادار نمائند کی تصویرات کارولان تنین بیدیزل جوسیٰی. بیوانگی نمیرموز نمائند کی تصویر کی جوسیٰ کی سوال دیشتری جوسی١. آج papier ہمارا ہے ہمارا سے قام د germ째 ملت ل responsibility مربع نزال جدور وارمیں ملت عقاد جددا علیه وظیروس بحق شروع د self رأس طورت فاتم reef ویانار رفع من طورات جد داخل سبار جدار جدار مثال رسول فا band Repejرم حق شروع شروع موجود لیں تو ہیارے محلے دون رہا ہمارے درست کمیدی کینی کیونکہ جس کسی کاربن دیوکسی کے ساتھ ایسال ایسال جون یک پسطورت ایسال جیسی ایسال جیسی تو نماری علیہ قشریہ غرور نفاتی کے لاتو ٹھوہے ہتا ہوتے ہو گیا شcaہ این ویڈیو تطرق ہیں واقع بحادث آمنه ڈیو مینی ڈیو بیو بیو پلی مائی ڈیو رفت سفات ڈیو بیو پلی ميل ڈیو ممکنی ڈیو ویڈیو ڈیو 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 اور گروری اور مظر رہی اور گرر مجھے ہیں ہر مجھے باری عیدی آید سواری تسیل سارے تحمیدی ایسی نمی است تعلیمی پراس درندی اپ Faithرز اور سرنید برای فرقی تیسی نمید اور جنب تیسی ایسی پر تیسی نمید تیسی وہی نقطہ کچھ کوئی نطلب کیا عازل آتی ہے با جات رائے لfriendly توجہ ملاضان توجہ ملال کے ساتھ اور اللہ تعمل کی عنہ ملال کے ساتھ کیونک میں اچھو اس کا قلعا ہے ہمارے پر ملال کے ساتھ کیونک میں اچھوی کی نیسے تو ذا ہم ساتھ پاہ بارم زیادی گاہ داخلی بھی تربیز نیسے اے مدین و افشار peuvent افشار بلادہ ڈیویز اور بلسجہ پر بلادہ ڈیویز اور بلادہ رسی دیکھنین کے بعد رسی بھی کاری موجود محطم اور رسی دیکھنے بڑا ڈیویز اگر موجود ادل بلاده رسی ڈیویز 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 رویی ویش ڈیویز ڈیوین You will find it on page 40 under heading number 3.9 اب نیوٹریشنل نیڈ سے کیا مراد ہے نیوٹریشنل نیڈ سے مراد ہے کہ ہماری ever growing population کو تمام جو فوڈ یا ڈائیٹ ملے اس میں تمام کی تمام نیوٹریشنز ہوں یعنی وہ ایک complete balanced diet اس میں کاربو ہائیڈریٹس، پروٹینز، فیڈز ایک پاپر پرپورشن سے موجود ہوں تاکہ وہ ہماری باڈی میں کی requirement کے مطابق کام آسکیں The population on earth is ever growing very fast which needs surplus food with complete nutrition یہی بات ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے The biotechnological experts are working day and night to meet the nutritional needs for such growing populations Some of their efforts are as follows اب کیا ہے کہ جو biotechnological scientists ہیں وہ مسلسل رسرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے available food content میں more nutrition add کی جائیں اس کو زیادہ nutritious بنائے جائیں اگر ہم دود کی بات کر رہے ہیں تو وہ دود میں extra nutrients بھی ملیں جیسے کہ آپ نے مختلف supplements دیکھے ہوں گے کہ دود میں iron ایڈ کیا جاتا ہے مختلف vitamins ایڈ کیا جاتے ہیں مختلف growth elements ایڈ کیا جاتے ہیں تاکہ ہمیں extra nutrition مل سکیں so biotechnology نے اس سلسلے میں بھی ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے animal food production کے سلسلے میں there are many animals that provide good quality meat while many other provide milk of high fat contents is it obvious that from some animals we get food we get milk, meat and some other animals we get milk so اگر ان دونوں qualities کو combine کر دیا جائے یعنی ہمیں ایک ہی animal سے milk بھی ملے اور ایک وہی animal ہمیں high quality meat بھی دے تو نہ صرف اس سے ہماری production بہتر ہوگی بلکہ ہماری nutritional needs بھی پوری ہوں گی so the combination of these two characters in single organism as well as to enhance the individual quality of animals has been desired till last century genetic engineering comes as a biotechnological solution to this problem for better quality milk and meat neelie rawee buffalo and nancy sheep are produced respectively یعنی ان دونوں purposes کو fulfill کرنے کے لئے scientists نے genetically engineered neelie rawee buffalo اور nancy sheep develop کی ہے جس سے ہمیں high quality milk اور high quality meat ملتا ہے these animals are enough to meet the required nutritional needs of human body اب اگلا problem کیا آئے گا کہ ان کی زیادہ تعدادیم production کی جائے تاکہ ever growing population کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اب plant food production میں کس طرح biotechnology نے اس کو more nutritious بنایا ہے دیکھتے ہیں the plants and variety of crops are produced through tissue culturing tissue culturing ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک artificial method ہے ایک vegetative propagation کا method ہے plants کی growth کے لئے اور tissue culturing سے زیادہ rapidly plants produce کی جاتے ہیں as compared to natural means that is through seeds this is also about technological technique in which living cells are cultured and maintained in laboratories after successful production of desired plant varieties the crops are shifted to the fields جب plants اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ self growth شو کر سکیں تو ان کو laboratory سے نکال کے fields میں transfer کر دیا جاتا ہے this technique has greatly reduced the issue of food shortage اس سے کیا ہوگا کہ ہم کم جگہ پہ زیادہ plant اگا سکیں گے there are several tissue culture based good quality rice legumes wheat and other cereals in the market to sum up we can say that without biotechnology it would be difficult for humans to survive the only possible solution to the food and health related issue is biotechnology biotechnology is the only solution to fulfill the needs of ever growing population in terms of quality as well as in terms of quantity so here we completed our chapter 3 and all its SLOs next comes the homework solve our homework from chapter test exercise 2 that is on page 41 the first part of test exercise 2 is question MCQs you are provided with single statement followed by 4 options after analysing the statement you have to find out the right option from the given 4 options and from this section you will solve question number 3 and question number 4 this is the best alternative option to petroleum products petroleum products which can be pollution caused its best alternative option what is bio diesel or bio fuel or gene transfer or bio mass which can be right answer you will fill it next comes MCQ number 4 good quality meat and milk is required through this technique which can be good quality meat and milk which can be genetic engineering or bio technology or weather patterns or all of the above which can be right answer you will fill it next page this is page 42 here you will have the remaining part test exercise 2 part B part B is that you have to answer briefly answer you have to answer three to four statements you have to answer here you will solve question number 3 that is algae is used as bio fuel justify the statement algae as a bio fuel we use what is it if it is what is it what is it what is it you have to tell us question number 5 tissue culture has reduced food shortage explain the statement tissue culture has reduced food shortage which can be reduced in which way tissue culture we have learned that tissue culture is an artificial method vegetative propagation which can be used artificially plants asexually plant produce asexually seed role as well as well as well as well you have to tell how to use tissue culture food shortage after this review exercise we will solve question number 11 we will solve it that is MC micro organisms are used to remove pollutants from the environment in bioprocessing bioremediation biocatalysis biopollution in which field biomicro organisms to pollution remove they have to identify it then you will see part b review exercise part b you will solve question number 11 suppose the rice crop produced in your area is destroyed every year what is first that rice crop produce every year insects attack both destroy being a biotecnologist how would you save the crops you will save the crops what is the biotecnologist you will tell us as a biotecnologist you will tell us easily answer this question number 6 environmental bioremediation is an application of biotechnology how 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 when you explain the statement there is the answer how when you tell us how why how how do you how does biotecnologist serve in healthcare یعنی Bioteknology ہیلتھ کیئر میں کیسے استعمال کی جاتی ہے ہیلتھ کیئر میں بائیو ٹکنوجی کے اپلکیشنس لکھتے ہیں آپ نے تین سوال آپ پارٹ بی سے سالف کریں گے اس کے بعد آجائیں پارٹ سی کی طرف پارٹ سی میں سے ہم کوششن نمبر سی سالف کریں گے اور کوششن نمبر سیون سالف کریں گے لسٹ جنرل اپلکیشن سالف کریں گے ابھی آپ نے ویرئیس فیلز میں بائیو ٹکنوجی کے اپلکیشنس پر یا آپ نے جسٹ ان کو انلیسٹ کرنا ہے آپ نے پورے پورے پیراگراف نہیں رائٹ کرنا جسٹ ان بولٹ پوائنٹس میں انلیسٹ کرنا ہے ایکسپین how biotechnology allows meeting the nutritional needs of growing populations گروئنگ پوپلیشن کی nutritional needs کو کس طرح سے biotechnology نے اوبرکم کیا ہے آپ نے اینیملز کے حوالے سے بھی بتانا ہے اور پلانٹس کے حوالے سے بھی بتانا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے اینیملز میں کیا چینجز کی گئی ہیں اور پلانٹس میں کیا چینجز کی گئی ہیں میں آپ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے بک سے پورا پورا پیراگراف نہیں لکھنا جسٹ اس کا مین پوائنٹ آپ نے ایکسپین کرنا ہے کہ جب ہم اینیملز کی بات کرتے ہیں تو اینیملز میں دو طرح کے پرابلمز ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے ایک تو یہ کہ ہمیں high quality میٹ ملے یعنی کہ full of nutrients full of nutrients میٹ ملے اور ہمیں high quality اور in more quantity milk کی پروڈکشن ہمیں ملے تو ان دون چیزوں کے solution کے لیے نیلی راوی بفلو اور نینسی شیپ پروڈیوس کیے گئے ہیں اور جب پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو پلانٹس میں ٹیشو کلچرنگ کی ایک ایسی ٹکنیک ہے جس سے ریپیٹ پروڈکشن ہوتی ہے پلانٹس کی اور اس ریپیٹ پروڈکشن کی وجہ سے زیادہ پلانٹس پروڈیوس کیے گئے ہیں جو کہ growing populations کی need کو fulfill کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد آجائے یہ سمر پیکٹ پر سمر پیکٹ کا پیج 34 اور اپن کریں گے تو یہاں سے آپ کو ایکٹیویٹی ملے گی 3.5 ایکٹیویٹی 3.5 آپ صلو کریں گے جس سپس دہ ورلڈ جی ایمو مطلب جنتیکلی موڈیفائیڈ اورگنیزم اور بیو ٹکنالوجیکل پروڈکٹس آپ ایمیجن کریں کہ بیو ٹکنالوجی اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو اسی صورت میں جب بیو ٹکنالوجی اگزیسٹ ہی نہیں کرتی تو اسی صورت میں جب سکتی ہے کہ وہ تمام پوپلیشن کی نیوز کو فلفل کرسکے کمنٹ ویڈریزن اس پہ آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس پہ آپ تھوڑا سا سرچ آؤٹ کریں گے نیٹ سے سرفنگ کریں گے تو آپ کو اس کا آنسر ملے گا آپ خود بھی اس کا آنسر ایزیلی ڈیویلپ کرسکتے ہیں ایکٹیویٹی سالو کرنے کے بعد آپ آجائے پیج 36 پہ پیج 36 پہ آپ کو ایسالو بیسٹ ایم سی کیوز ملیں گے ان ایم سی کیوز میں سے آپ سالو کریں گے ایم سی کیو نیمبر ٹویل بائیو ڈیزل شوڈ بی پریفرڈ اوور پیٹرولیوم ڈیزل ٹو بائیو ڈیزل کو ریگولر پیٹرولیوم پہ کیوں پریفرنس ملنی چاہیے کیونکہ یہ ریڈیوز پولیشن پھر پولیشن کو کم کرتا ہے انکریز ایس پروڈکٹیوٹی یہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہمیں پروڈیوز کر رہے ہیں یا انہینس انجین ایفیشنسی یا بائیو ڈیزل سے انجین ایفیشنسی زیادہ ہو جاتی ہے یا ان میں سے کوئی بھی نہیں اس میں سے جو بھی رائٹ آنسر ہے آپ اس کو مارک کریں گے پھر اس کی ریزن بتائیں گے کہ آپ نے یہ پرٹیکلر آپشن کیوں جوز کیا تھا اس کے بعد آ جائے آپ پیج سرٹی سیون پہ جہاں آپ کو ایسے لوگیرس پر قویشن ملیں گے یہاں پہ آپ قویشن ون کا پارٹ سی سولف کریں گے تین فیلڈ آپ کو بتائی گئے ہیں ان تین فیلڈ میں بائیو ٹکنالوجی کی اپلیکیشن آپ نے بتانی ہے کہ فوڈ میں کیسے سرپ کرتی ہے انوارمنٹ میں کیسے سرپ کرتی ہے اور ہیلتھ سیکٹر میں ہمیں کس طرح سے بینیفٹ دیتی ہے پھر آپ کوئیسن ون کا پارٹ بھی سولف کریں گے What are some popular features in plants as well as in animals that are modified through biotechnology بائیو ٹکنالوجی کے تھرو پلانٹس اور انیمالز میں ایسے کون سے features جن کو موڈیفائی کیا گیا ہے ابھی آپ نے اس کے بارے میں پڑا بھی ہے اور یہ ہماری نیٹویشنل لیٹس کو بھی فلفل کرتے ہیں سو آپ ان کو انلیسٹ کریں گے میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اس کو آپ نے ایکسپلین نہیں کرنا لمبے لمبے سے پاراغراف نہیں لکھنے جسٹ اس کو بولٹ پوائنٹس میں لسٹ اپ کرنا ہے یہاں ہم اپنا تھرڈ چپرے کمپلیٹ کرتے ہیں نیکس ہم اپنا چپرے فور سٹارٹ کریں گے گریڈ ایٹ میں تھانکیو بیری مچ